آپ کو وزیر خزانہ کی جو مسند ہے اس سے آپ خود ہٹیں یا ہٹایا گیا چھ مہینے سے عساق دار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا عمران خان صاحب کے آپ سیاست کے فین ہیں یا کرکٹ کے فین ہیں دیکھیں خان صاحب اچھا سیاستدان ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے آپ کیا کلیم کرتے ہیں اس میں کتنی ہوں گی میں خواہدہ تین نکلیں گی اس میں سر یہ تو پھر زیادتی ہے اب اتنی زبردست برینڈ جو لوگ کھا رہے ہیں ڈائی پیٹرول تو صحیح بڑا ہے چاہ بیس پہ قائم ہے پیٹرول آف ہنڈر پرسنٹ اچھا یہ نام مفتا اسمائل مفتا بار بار یہ بھی آپ کو کانوں تک پہنچتا ہوگا مفتا بھی کوئی بول دیتا ہوگا تو یہ بھی ذرا اس کی بھی تصحیح کر دیں یہ مفتا ہے اور اکثر چینل پہ کوئی پیش ویش نہیں لگاتے مفتا بھی لکھا بھی آجاتا ہے یہ کیا سین ہے اسلام علیکم موزید صحبتین و حضرات میں ہوں ناظرین اپنی باتوں سے مارتے ہیں دوسری پارٹیوں پر مزائل نام ہے ان کا مستا اسمائل السلام علیکم کیسے جناب اللہ کیسے اللہ کیسے السلام و رحمت اللہ آپ کے دو حال پہلے پوچھوں گا کہ آپ ٹھک ٹھاک ہیں گھر میں سب خیریت ہے اللہ کی بڑا قرم ہے بڑا احسان ہے پاکستان کے تو حالات بہت برے ہیں بہت بھیانک ہو گئے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے یہ بات درست ہے آپ ہونے چاہیے بلکل بہتر ہونے چاہیے لیکن سر میری آڈینس جو ہے نا وہ بلکل آپ سمجھ لیں کہ ایک جو میجوریٹی ہے نا پاکستان کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو کہ تھڑوں پہ بیٹھ کے شام کو بات کرتی ہے اور پاکستان کے تین چار جو بڑے میاں جمع ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل پہ بات کرتے ہیں تو ان کو آسان الفاظوں میں بتائیں کیا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے بینک کرپٹ ہو رہا ہے یا کیا سیل ہے دیکھیں ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے یا بینک کرپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک پیسے دینا چھوڑ دے اگر آپ کا ایک بزنس ہے کاروبار ہے اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر یا آپ نے نفع بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ نے مزید انویسٹ کیا ہے اور آپ کو اگر بینک پیسے دینا چھوڑ دے تو آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کو بینک کرپٹ کہتے ہیں پیسے ختم ہو جانے ہیں اگر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کھڑا رہے گا یہ ایک قومی دین و لقوامی ادارہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مولیٹری فنڈ اگر یہ کھڑا رہتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا لیکن اس وقت اگر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف نہیں کھڑا ہوگا تو پھر ڈیفالٹ کا چانس بڑھ جاتا ہے بیچ میں آپ کا ایک بیان آیا تھا بڑا مدے کا آپ نے ایک آفر دی تھی کہ جو پی آئی یہ خریدے گا اسے ہم سٹیل میل فری دیں گے پرائیوٹ آئیز کر رہے تھے آپ تو یہ کیا یہ کونسی سکیم ہے کہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری تو وہ یہ کیا چلنا بھائی وہ لے ہوگا تو سٹیل میل فری یہ دو ازار اٹھارہ میں میں نے کہی تھی بات اور اس کے بعد وہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بہت اس پر وہ بات کی کہ جو آئی پی آئی یہ خریدے گا ہم اس کو سٹیل میل فری دے دیں گے ایشاہ پی آئی جو سٹیل میل خریدے گا اصل میں دونوں کے جو ایکویٹی ہے وہ نیگیٹیف ہے یعنی کہ دونوں کے اوپر جو قرض ہے وہ ان کے اساسوں سے زیادہ ہے تو آپ مفت میں بھی نہیں بیچ سکتے اس کو ٹھیک ہے ہم نے سٹیل میل جو تھی وہ صدح حکومت کو آفر کری تھی فری میں انہوں نے نہیں لی تھی لیکن وہ قرض کے ساتھ ٹھیک ہے پی آئی اے کے اوپر مثال کے طور پر چھ سو پینتیس عرب روپے کا قرض ہے پی آئی اے پہ پی آئی اے کے اوپر چھ سو پینتیس عرب روپے کا قرض ہے اور پی آئی اے کے اساسیں شاید ہوں گے دو سو عرب روپے کے تو نہیں کہ جو پی آئی اے کو خریدتا ہے اگر صفر پیسوں میں خریدتا ہے پی آئی اے کو تو اس کو چار سو پینتیس عرب روپے کے خسارہات میں آئے گا میرے خیال سے ڈیل مل کے اوپر میرے خیال سے ڈیل سو عرب روپے کا کم اس کم قرض ہوگا میرے خیال سے ڈیل سو عرب روپے کیا کس زمانے میں پروفٹ میں تھی کمی سا ڈائم تھا یہ مشرف طور کہہ سکتے ہیں ایک پی آئیے کہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک آت سال نفع میں تھا یا اس سے پہلے شاید نفع میں تھا لیکن سچی بات ہے کہ کبھی بھی نفع میں نہیں رہا ہے پی آئی اے ایک کاغذ میں کبھی نفع آ گیا لیکن چھے سو پینتی سا عرب روپے کا نقصان کیا ہے میں نے ابھی ایک لکھاتا ہے ڈان میں آرٹیکل جس میں میں کہہ رہا تھا کہ نچکاری کرنی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے جتنا نقصان کرتا ہے سال کا پچاس عرب روپے چالیس عرب روپے اتنے پیسوں میں ہے ایک ہر پاکستان کے شہر میں ہر سال ایک آگخان یونیورسٹی ہسپیٹل بنا سکتے ہیں جس سے کتنے بچے تعلیم حاصل کر لیں گے کتنے بچے کتنے لوگ علاج حاصل کر لیں گے کتنے لوگ مستفید ہوں گے لیکن آپ زد میں ہے کہ پی آئی اے کو رکھاوا ہے آپ نے اس کو نہیں بیچا ہے مفتا صاحب اچھا یہ نام مفتا اسماعیل مفتا بار بار یہ بھی آپ کو کانوں تک پہنچتا ہوگا مفتا بھی کوئی بول دیتا ہوگا تو یہ یہ بھی ذرا اس کی بھی تصحیح کر دے یہ مفتا ہے اور اکثر چینل پہ کوئی پیش بیش نہیں لگاتے تو مفتا بھی لکھا بھی آ جاتا ہے یہ کیا سین ہے دیکھیں نام تو مفتا اسماعیل مفتا کو عربی میں چابی کو بولتے ہیں اچھا لیکن وہ زیر ہم نہیں لگاتے لیکن یہ کہ چابی کس چیز کی ہے خزانے کی چابی ہے یا مطلب کون سا جہنم کی چابی کیا گیٹ کھلا ہے اس سے اگر آپ ہمیرے دوست ہوتے تو شاید یہ پوچھتے کہ یہ اسلام کی چابی ہے جنت کی چابی ہے لیکن آپ نے تو جہنم سے شروع کر رہا ہے میں تو مزاق پہ لے گے آپ مائنٹ کریے گا اتنی لیبرٹی دیجے گا بات یہ ہے کہ اصل بھئی یہ بڑا لوگ نا مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل یوں کر جاتے ہیں نا جیسے کراچی کے کچھ علاقے ہیں جو ڈرگ روڈ ہے ڈگ روڈ ڈگ روڈ ڈگ روڈ یہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے لوگوں کی زبانے زدہ عام یہ چیز ہو جاتی ہے یہ مفتا زیادہ مشہور ہو گیا میرے والد کا کوئی عربی دوست تھا اس کا شاید مفتا تھا مفتا الاسلام تھا تو انہوں نے میرا نام رکھا مجھے اس نام سے سیاست میں آنے سے پہلے بڑا نقصان تھا کیونکہ کسی کو پتا نہیں چلتی تھی اب میں اگر کسی کے گھر پہ جاؤں دوست کے گھر پہ اور دروازہ نوک کروں گا پھولوں گا بھائی اس کو بلا کے دو جعوید کو یا نادر کو تو جوکی دار ہے کہ کون ہے آپ تو مفتا تو بلے گا مشتاق نہیں مفتا تو باتا نہیں کیا بولتا ہوگا دو تین سمجھے گا نہیں پھر وہ چلے جائے گا پھر دوست کو لگا ہے وہ جو آتا ہے نا لڑکا شام کو وہ آیا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میرے بچے ہوں گے تو بڑے آسان نام رکھوں گا تو میں نے اپنے بیٹوں کا نام بلال اور عمر رکھا ہے بیٹی کے نام زعا رکھا ہے میں نے کہا مسئلہ نہ ہو نہیں مسئلہ تو خیر آج کل تو بچوں کا نام ایمیگریشن کی حساب سے رکھا جا رہا ہے نا جیسے خیر آپ نے تو بہت اچھے نام رکھے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے نا کوئی ملک میں ایمیگریشن میں نہ پھسے آج کل بچوں کے نام ایسے رکھو یہ بھی بڑا چلے ہیں مسئلہ کیا خیر ہے اب اب اسامہ نام پہ آپ یہ دیکھیں نا یو ایسے میں پرابلم ہوتی ہے جی بلکل ہوتی ہے عمر پہ ایران میں پرابلم ہوتی ہے اور جو میرے بیٹے کے نام تو عمر فاروق ہے ایک چیلی پتہ نہیں ایران میں کتنا مسئلہ ویزا میں آئی ٹھنک سو نہیں نہیں ایران کچھ نہیں ہے لیکن مفتا اس نام کا اب ایڈوانٹیج ہے کہ مفتا پاکستانی سیاست میں میں اکیلا ہی ہوں تو اگر آپ مفتا بھی اخبار میں لکھاؤ تو لوگوں کو پتا ہے کہ میری بات کر رہے ہیں سر آپ کا کاروبار ماشاء اللہ بڑھا ہے ڈے بڑھا ہے آپ کا بزنس بڑھا ہے آپ کی سیاست بڑھا ہے ڈے بڑھا ہے لیکن کوکومو کے پیکٹ میں کوکومو کم ہو رہی ہے ایک یہ سب سے اہم مسئلہ ہے آپ نے بہت دفعہ اس پر روشنی ڈالی آج میرے بھی پوڈکاست میں روشنی ڈالے میں بلکہ یہ ایک لایا وہاں بھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے کھولوں جی بڑھا ہے یہ میرا خیال ہے یہ پانچ روپے والا ہے یہ دس روپے والا ہے اس میں زیادہ لگ رہی ہے اس میں زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کلیم کرتے ہیں اس میں کتنی ہوں گی میں خیال ہے تین نکلیں گی اس میں سر یہ تو پھر زیادتی ہے اب اتنی زبردست برینٹ جو لوگ کھا رہے ہیں اور ڈائی ڈائی نکلی ہے ایک آدھی ٹوٹی بھی ہے اور سر یہ کیا یہ کیا مطلب یہ بہت مہنگی ہے آئیٹم کیا ہے یہ پانچ روپے میں اور دس روپے میں میرا خالے چھے نکلیں گی پانچ نکلیں گی پانچ یا چھے نکلیں گی کیا وجہ ہے اس پہ بھی لب کچھ آئی کرے نا ڈائی نہیں ہے تین ہے وہ ٹوٹاوائے لیکن ہے تو پورا چلے ٹین کنسیڈر کر لے دیں چلے شکریہ آپ کا دیکھو آپ ٹوٹاوائے بھی کھا رہے ہو خوشی سے ٹھیک ہے پاڈکاس چل رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کھا رہے ہیں پاڈستو کیا بات ہے ٹھیک ہے میمان سے چاہے کر نہیں پوچھ رہے لیکن آپ بسکٹ نہیں مطلب ایک بات ہے بوک چوک ہو جا اللہ نہ کرے ابھی مہمان گیا نہیں ہے ہو سکتا ہے مہمان کو آپ دبک کلائے آپ بات یہ نہیں ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اب اب یہ ایک سر میں چاہوں گا اگر آپ کیچ کر لیں تو ذرا ایک کوکو مو آپ بھی پکڑ لیا بھائی اب آپ کوکو مو پاکستان کرکٹ میں میرا کوئی چانس نہیں میں کیچ پکڑتا ہوں سر آپ کا پھر چانس نہیں ہے نا ہاں وہ تو وکٹ کی پر نہیں گول کی پر کھلاتے ہیں بھر روکو پکڑو نہیں اور یہ دیکھیں جی دھڑن دھڑن مستر اسماعیل صاحب کوکو مو کھاتے ہوئے اور کوکو مو ہے میرا خیال ہے بہت ساری نکل آئی ہیں یہ گن لے بھائی خود گن لے تم لے گن لے پانچ پورے ہیں اور ایک ٹوٹا ہوا ہے نہیں سوری ماف کیجئے نہیں 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 ہاں پانچ پورے ہیں اور ایک ٹوٹا ہوا ہے سر یہ آپ کا سب سے رننگ برینڈ ہے اب میں اور نام لوں گا بسکٹ میں سب سے رننگ برانڈ ہے اور چلی ملی بہت زیادہ آپ کی رننگ میں ہے کبھی نواز شریف صاحب کو کھلائی ہے کون تھی یہ کوکو مو مجھے یاد نہیں ہے میاں صاحب جب گھر پہ بھی تشریف لائے تھے یا میاں صاحب کبھی جب کراچی کے ہوتل میں ٹھہرتے تھے تو میں پہلے سے کمرے کے اندر چیزیں رکھوا دیتا تھا ان کی بسکٹ کینڈی یہ ہو تو کبھی کبھی ان کے گھر پہ بھی اید وغیرہ پہ پیشتا تھا تو کھاتے ہوں گے میں نے کہا کبھی میاں صاحب تو خیر وہ تو ریچ ہے وہ تو نہیں شکیت کریں گے یار یہ مرتا کوکومو کم کیوں نکل رہی ہے عجیب سی بات نہیں لیکن مضب بسکٹ ویسے بڑا اچھا ہے اس میں کوئی دور آنے یہ ہو گیا ہے پندرہ لاکھ روپے لے لی جائے مرتا صاحب سے اس بات پہ مارگنگ ہو گئی ہے ایک کمرشل شوٹ ہو گیا سر پیدرین مجھے یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کا سیاست دانوں کے نام ہو رہے ہیں نواز شریف عمران خان صاحب پہ آتے ہیں عمران خان صاحب کے آپ سیاست کے فین ہیں یا کرکٹ کے فین ہیں ایسا کرکٹر یا سیاست دان کوئی چیز ایک تو ہوتی ہے نا کہ چلے صحیح آپ کی دشمنی میں ہی ہے لیکن اچھا ہے دشمنی تو میری کسی سے نہیں ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو آصف اقبال جعوید میاداد مشتاق محمد انتخاب عالم وسیم راجہ عمران خان سرفراز نواز یہ کھیڑا کرتے تھے کرکٹ ایک پہلی جنریشن تھی جو فضل محمود اور ابتیاض احمد وغیرہ یہ مجھ سے پہلے تھے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ماجد خان صاحب زہیر عباد صاحب کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہوں میں تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی ایک وہ تو تھی فالوئنگ تھی پاکستان بھر میں تو عمران خان ہمیشہ ایک اچھا کرکٹر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک 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 ٹیم ہوتی تھی کچھ کچھ پلیئروں کی تو میرے بھائی کی ٹیم میں عمران خان تھا میری ٹیم میں زہیر عباس اور جاوید میاداد تھے مطلب میرے بھائی کی ٹیم مطلب ہم نے اپنے ایک زہن میں تھا کہ اس کو چار پانچ لڑکیں پسند تھے لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان ایک 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 گریٹس کرکٹرز پاکستان نے پروڈیوز کیا ہے دنیا میں پروڈیوزوا ہے بلکہ اس میں کیا ڈاؤٹ ہے جب کیری پیکر کے اندر عمران خان ترنڈ آؤٹ تو بے سیکنڈ فاسٹس بولر جیف تھمسن کے بعد مائیکل ہولڈنگ سے زیادہ تیز بالنگ کرائی تھی اور دلیب دوشی کی اگر ایک ہندوستانی پلیئر یہ وہ جعویدنی ازاد بولتے ہیں دلیب دوشی دلیب دوشی وہاں سے نام ہو تو وہ لیفٹ آم لیکس پندر تھا تو اس کی تو اتنی وکٹیں عمران خان لیتے تھا اور اس کو ایک انٹرونگ مار کے تو وہ مطلب عمران خان کی کیا بات ہے کرکٹر کی تو کیا بات ہے یہ ایک اچھی بات ہے کتنی بیٹے میں تعریف کر رہے ہیں اور یہ بڑا پوزیٹیو میسج جاہا ہے بہت اچھا ہے بس کرکٹر تک یہی تعریف کیا ہے سیاستدان مطلب آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو لیڈر نہیں مانتے یا خان صاحب کی لیڈرشپ میں جو ٹیم ہے اس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں خان صاحب اچھا سیاستدان ہے اس میں تو کوئی ڈاوٹ ہی نہیں ہے اچھا سیاستدان ہے ادھر تک پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی اگر اس کو سیاست نہیں آتی صحیح اس کو بیانیاں نہیں بنانے آتا ہو یہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے وہ مشکل چیزوں کو بڑی سمپلیفائی زبان میں بول سکتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ لے سکتا ہے خواتین کو بچوں کو ینگ لوگوں کو سیاست ملا اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے جتنا خان صاحب کو وزیر آدم بننے کا شوق ہے میرے خیال سے پاکستان میں کسی کو نہیں ہوگا دیکھ لیں وزیر آدم بننے کا شوق لیکن وزیر آدم بننے کے بعد کیا کرنا ہے خان صاحب کو اس کا کچھ بھی نہیں پتا ہے وزیر آدم میں بن جاؤں لیکن اس کے بعد مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور پھر ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایک سیاستدار ہوتا ہے اس کا کوئی ایک ویجن ہوتا ہے کوئی ایک سوچ ہوتی ہے کسی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے اب خان صاحب آج کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ اور بات کرتے ہیں تو یہ ان کے کال میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو لوگوں کے کال اور فیل میں فرق ہوتا ہے وہ ان کے بھی ہے سب کئی ہوتا ہے لیکن ان کے تو کال سے کال میں بہت فرق ہوتا ہے آج خان صاحب کچھ اور کہیں گے کل کچھ اور کہیں گے لیکن از اپولیٹیشنیز بیری کوڈ بٹ از اپولیسی میکر آئی دونٹ تنک کہ اس نے کوئی بھی جو عمران خان صاحب چار سال رہے تو ملک میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی ہے آپ کو لگتا ہے بہتری ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے اس سال کے اندر ہم نے جو ایک بڑا کام کیا ہے وہ کیا وہ ہم نے ملک کو اس وقت دیوالیہ سے بچایا ڈیفالٹ سے بچایا اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شباز شریف نے اپنا سیاسی کیپیٹل اس پہ خرچ کیا اور مجھے اجازت دی جو میں کر رہا تھا جو چیزیں کی تھی دائرہ کے پارٹی کے لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ خائف تھے شباز شریف سے خائف تھے شباز شریف کو کچھ نہیں کہا سکتے تو میرے خلاف کرتے تھے بات لیکن یہ ہم نے اس وقت ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور آپ جیسے آئندہ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اگلے تین چار پانچ چھے آٹھ سالوں میں اور مخشقل میں پڑھتا رہے گا کیونکہ یہ جو قرض ہے ہم واپس نہیں کر پاتے دیکھیں جب کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سیاسی پارٹی کہتی فنہ سیاستدان نے مسلم لیگ نے اتنا قرض واپس کیا پی ٹی آئی نے اتنا قرض واپس کیا تو یہ سب بیکار باتیں ہوتی ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کرلیٹ کارڈ ہیں تو آپ ایک کرلیٹ کارڈ کو دوسرے کرلیٹ کارڈ سے واپس لے کے واپس کر رہے ہیں یا اگر آپ کے دو مطلب اگر آپ کو حبیب بینک کا دو لاکھ روپے قرض ہے تو آپ یو بی ایل سے دو لاکھ روپے لے حبیب بینک کو اتار دیں تو پاکستان کا آہستے آہستے قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ وہی والا سین ہے سر مارک میں کہ وہ جو سعودی عرب بیچ میں ناراض ہو گیا تھا اور دو بلین ڈالر فوراں چائنا سے لے کے واپس کیے تھے دیکھیں یہی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ ہے ہمارے ریمیٹنس سے زیادہ ہے ہم ریمیٹنس اور ایکسپورٹ سے ساٹھ بلین ڈالرز کماتے ہیں جبکہ ہم کو باہر سے اسی بلین کی چیزیں لیتے ہیں سالہ نا سالہ نا پچھلے سال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال ہم کو ساڑھے سترہ عرب ڈالر کا ہم کو بیرونی ملک میں زیادہ بیرونی جو پیسے تھے وہ ان کو دینے پڑے ہیں ڈالرز کے اندر سترہ عرب ڈالر کا خسار ہوا اب ہمارے پاس تو سترہ اگر ہے اگر آپ کے پانچ دس تو اس میں سے خرش کر دوں گے ورنہ آپ کو یہ کرز لینا پڑ لائے تو ہر سال پاکستان اور جو کرز اتارنا پڑتا ہے وہ بھی کرز لے کے واپس کرنا پڑتا ہے تو ہم جب تک کہ ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھ جاتا ہمارے ایمپورٹ سے ہم آپ پر پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہم کوئی بھی حکومت آ جائے کوئی بھی حکومت آ جائے جو بھی بیانیاں کر لیں جو بھی بات کر لیں بات ساری تھی کہ جب تک کہ آپ کا ایکسپورٹ آپ کے ایمپورٹ سے نہیں بڑھے گا یا آپ کے پاس فرائیوٹائزیشن کی پروسیڈز آ جائے یا کہیں سے آپ ارن کریں پیسے یا ارن نہیں کرو گا تو ادھار ہی لینا پڑے گا ادھار لینا پڑے گا اگر آپ نے ایک ستوفہ لینا ہے یا تو آپ کی اپنے آمدن ہو اگر آمدن نہیں ہوگی تو قرض لینا پڑے گا ہم قرض لیتے ہیں خالب کا ایک شیر بھی ہے کہ قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دن رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری رنگ لائے گی بہت بری طریقے سے میں نے شیر کر لیا لیکن وہی بری طریقے سے ہم نے قبول کر لیا کیا بات ہے بھئی زمانہ ہمیں بتاتا رہا ہم اتنے غافل نکلے جنہیں پلایا تھا خون جگر وہی قاتل نکلے سر آپ پہ لوگوں کا ایک انظام ہے کہ آپ نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا اور پھر وہ جب ایک وہ کہتے نا کہ جمپنگ وہ جو ہوتا ہے پھر تم پش ہوتا ہے تو ڈالر بڑا تیزی سے اڑان پہ گیا تو یہ کیا وجہ ہے اس پر ڈالر کی حکمت یا عملی بتائیں یہ کیا ہے کیسے روکا تھا ناظر بھائی ہم میرے اوپر یہ بالکل الزام نہیں ہے کہ میں نے ڈالر کو روکا ہے بلکہ الزام یہ ہے میرے اوپر کہ میں نے ڈالر کی اڑان کو نہیں روکا کہ ڈالر میرے زمانے میں اڑ گیا ایک مردہ دو سو چالیس کا ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو خود بخود نیچے آیا ہم نے نہیں کیا خود بخود نیچے دو سو چالیس پہ گیا تھا پھر دو سو تیرہ پہ آیا اس کا دو سو تیرہ کے آنے کے بعد کچھ ایسے بیانات آئے مسلم لیگ کے اندر سے کہ آپ اس میں لڑائے ہو گئی ہے تو پھر باپس بڑھنا شروع ہوا اندر ہی لڑائی ہو گئی تھی اندر کے بیانات آئے تھے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں میں ابھی آپ سے جو گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ کو کئی نہ کئی آمدن لینی ضروری ہے آمدن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا جو سیلز ہے یعنی کہ جو آپ بیچ رہے ہیں ایکسپورٹس ہے وہ بڑھ جائے آپ کا اور آپ کا جو ایمپورٹ ہے وہ کم ہو جائے اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمپورٹ کم کرنی ہے تو ایمپورٹ مینگ ہی کر دو ایکسپورٹ بڑھا نہیں ہے تو ایکسپورٹ کے اندر زیادہ منافع کر دو لیکن اگر آپ ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھیں گے تو نہ ایکسپورٹ بڑھے گی نہ ایمپورٹ کم ہوگی اب پچھلے مہینے مثال کے طور پر ڈسیمبر کے مہینے میں بنگلہ دیش نے ایک مہینے میں پانچ اشاریہ تین سات ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے فائف پوائنٹ سی سیون بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے ہم نے پچھلے مہینے شاید دو اشاریہ چار یا دو اشاریہ چھے ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہوگا اور اڈیا نمبر آئے گا ہندوستان کا تو نہ پوچھیں مطلب وہ تو ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوا ہوگا چالیس ارب ڈالر کا ہے مور دن دیٹ میں پیئے مقابلہ تو نہیں ہے ایک نام تو اور ان ممالک سے ہم آگے تھے ہندوستان سے بھی ہم آگے تھے اور بنگلہ دیشت نے کافی عرصے تک آگے رہے آئی تنک سیونٹیس میں نہیں ہندوستان سے نوے کے اندر آگے تھے نوے میں اور بنگلہ دیشت سے دو ازار تک آگے تھے اچھا تو اب یہ آگے نکل گئے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ مطلب اگر آپ سارا دن یہ افسیس کریں گے کہ ڈالر کو نیچے رکھو یا یہ کرو تو پھر آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے جو پاکستان کی پولیسی ہونی چاہیے کہ وہی ہم اپنے ملک کے سنت کو بڑھائیں ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور ادھر روزگار پیدا کریں اور پھر انشاءاللہ چیزیں پہتر ہو جائیں گے ڈالر آپ کے حساب سے پاکستان جیسے ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پر ڈالر ہونا چاہیے کہ یا اتنا ٹھیک ہے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے ایکسپورٹس تو ہے نہیں ایکسپورٹس نہیں یہ مارکٹ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیکھیں مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہونی چاہیے اسے گوشت قریمت ہے جو خریدار ہے وہ چاہے گا کہ سستہ ہو جائے جو بیچنے والا ہے وہ چاہے گا مہنگا ہوگا لیکن ایک مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ وہ پرائس ہونی چاہیے تو ہم کو یہ مارکٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کیا ہو آج کل کیونکہ پاکستان کے اندر تھوڑی بیچینی ہے پاکستانی لوگ تھوڑے سے سنتکار سرمایہکار آئیشوٹ سے گھبرائے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس خالی ڈالر پڑھاوا ہے خالی روپیہ پڑھاوا ہے اس کو وہ ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں اکل مندی ہے ہاں؟ اکل مندی ہے ڈالر کی سیانہ پند تو ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ اس سے بڑھ لئی ہے لیکن جب تھوڑا سا یہ یہاں پہ معیشت اس تحکام پہ آ جائے گی تو پھر خود بخود یہاں پہ روپیہ کی ڈیمانڈ آئے گی کیونکہ لوگوں کو یہاں خرچے کرنے ہیں تو خود بخود ڈالر جو ہے وہ نیچرلی نیچے ہو جائے گی سر بائی دے فئر ڈالر مل رہا ہے مجھے یہ بتائیں میں آپ کو بیس لاکھ روپے دیتا ہوں مجھے ڈالر تو کر کے دیں پہلے بیس لاکھ تو دو پھر دیکھیں گے بہت ہے نہیں ڈالر نہیں مل رہا آپ بلیو می میں ابھی جیپان جا رہا تھا پچھلے بھی تو میں ائرپورٹ پہ میں گیا تو انہوں نے کہا ناظر پہ نہیں ہے ڈالر نہیں ہے برپاس تو ڈالر تو ہیں ہی نہیں آپ لے ہی نہیں سکتے تو کوئی کیسے پی کے آر کو ڈالر میں کنورٹ کرے اپنی کرنسی کو اب میں آپ کو حوالے کے طریقے تو نہیں بتاؤں گے بتائے نا یہ بتائے نا یہ نہیں ڈالر تو دیکھیں اگر آپ کو کسی نہ کسی ریٹ پہ ملتا تو ہے نا تو آپ کو مل جاتا ہے شارٹ ہے سر بلیو می دیکھیں وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی کے پاس بیس لاکھ روپے آیا ہے بیس لاکھ روپے آیا دو لاکھ روپے بڑے ہیں تو وہ سوچتا ہے یار میں ڈالر رکھوں کل بڑھ جائے گا ون وے بیٹ ہو چکی ہے لیکن جب تھوڑا سا معیشت میں استحقام آئے گا تو یہ پھر چیزیں ریورس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وزیر خزانہ کی جو مسند ہے اس سے آپ خود ہٹیں یا ہٹایا گیا ہٹایا گیا پارٹی نے ہٹایا کیا وجہ ہے مطلب آپ ظاہر ہے کسی کو ہٹانے کی وجہ یہ ہوتی ہے مارک سے اوپر نکل گئی ہے کیا وجہ ہے ذرا کھول کے بتائیں آج لوگوں کو کہ آپ کو ہٹایا کیوں گیا برخواہل تو سب کو پتا ہے لیکن ویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے تو اپنے آپ کو نہیں ہٹایا مجھے تو ہٹایا تو جس نے ہٹایا ان سے پوچھیں کہ مجھے کیوں ہٹایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے سوال کہ مجھے کیوں نکالا آپ کو مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے آپ کام کر رہے تھے اور آپ کو کام کرنے سے روکا دو الگ الگ چیز ہیں دیکھیں ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ مجھے وزیراعظم پاکستان نے بنایا تھا اور وہ ان کا ثواب دید ہوتا ہے وہ کسی کو بھی وزیر رکھے خاص طور پر فائنس میسٹر جتنی امپورٹن پوزیشن پہ اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے اس کا اپنا کانفینس کا آدمی ہونا چاہیے تو اگر پرائم منسٹر صاحب یا نواز شریف صاحب جن کی محرون منت میں وزیراعظم جن کی وجہ سے میں بنا تھا اگر وہ نہیں چاہتے تو ہٹائیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے نہیں برا کی بات نہیں ہے سر آپ یہ ڈوج دے رہے ہیں بڑے پیار سے میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو سر کھل کے بتائیں مجھے ایک بات بتائیں میری ٹیم ہے وہ صحیح پرفارم کر رہی ہے میں انہیں کیوں ہٹاؤں گا دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرفارمنس سے پرائیم نیسٹر صاحب بھی خوش تھے پرائیم نیسٹر صاحب خوش تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے میں ہٹاؤں اس کے دوسرے دن انہوں نے کابینہ میں بھی تعریف کری لوگوں نے کابینہ کے ممبران نے مجھے کہا ہے کہ وہ بڑے خوش تھے دنیا کی مارکٹس بھی خوش تھیں پاکستان کا ڈیفالٹرس بھی کم ہو گیا تھا ایم ایف سے ڈیل بھی ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی تھی لیکن بہرحال یہ ان کا ثواب دید ہوتا ہے اگر یہ کسی اور کو لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں تو اس پہ میرا وہ نہیں ہے چھ مہینے سے عساق دار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی وہ آکے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ ایک ساسی کا ڈالر کر دیں گے ایک سو ساٹھ کا ڈالر کر دیں گے میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے داکٹر دانش تے پروگرام کرائیں دیگر اینکران سے ٹویٹس کروائیں اینکروں کو فون کر کے دکان میں دکان کھل رہی تھی چھ مہینے سے وہ انڈرمائن کر رہے تھے مجھے اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا تو پھر ایونچلی کیونکہ وہ پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے بیٹی کے سسر بھی ہیں اور وہاں پہ لندن میں ان کے پاس تھے تو انہوں نے پھر ان کا وہ پریویل کر دیا کہ میں جاؤں گا ڈالر بھی سستا کر دوں گا دودھ شاید کی ندیاں بھی آ جائیں گی تو پھر پارٹی نے ریسائٹ کیا کہ میں افتا کو ہٹا دو یا میاں صاحب نے ریسائٹ کیا کہ میں افتا کو ہٹا دو تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے ہٹا ہے لیکن جس طریقے سے ہٹا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا اس پہ آپ گلہ دے رہے ہیں پارٹی جس طریقے سے ہٹا ہے جس طریقے سے ہٹا ہے اور یہ گلہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو دے رہا پارٹی کو دے رہا ہوں پارٹی کو دے رہا ہوں پارٹی از نواز شریف شہباز شریف جو بھی ہے ایسا ہی ہے نا صاحب اور آپ اسحاق ڈار کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے اگر آپ کو ٹائم دیا جاتا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرفارمنس جو تھی اب تو خیر دیکھیں اس وقت تو یہ بڑی باتیں تھی ڈار صاحب نے چھ مہینے تک پھاڑے پانچ مہینے تک دار صاحب اتنے دیکھ سنسیٹیف تھے کہ جب دار صاحب جب انہیں سس دو سر سوری بات کٹ رہا ہوں آپ کی ایک ہی پارٹی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو پارٹی کی تعریف ہوگی نا جی جی کہ پارٹی نے ہی آپ کو اس پوزیشن پہ لگایا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کا مطلب گروپ بندی ہے ظاہر ہے وہ تو نہیں پارٹی کے اندر بھی ہاں ایسی گروپ بندی تو نہیں تھی ہوتی ہے پارٹی میں گروپ تھوڑا سوڑا اپنے اپنے ذہن کے لوگ تو ہوتے ہیں لیکن دار صاحب کا ایک پرسنل ایمبیشن تھا یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ دار صاحب کا پرسنل ایمبیشن ہے یہ ذاتی ان کا ایک وہ تھا اور دار صاحب جو تھے وہ پچھلی مرتبہ جب دوہزار سترہ میں بھی وزیر تھے تو چلے گئے تھے جب لندن میں وزارت کو کہ ہوتے ہوئے تو اس وقت بھی جب میں نے ڈالر ڈی ویلیو کیا تو انہوں نے جا کے ٹی وی پہ بولا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی معیشت کی اور پارٹی میں ٹی وی پہ جا کے کرٹیسائز کیا پارٹی میں آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ٹی وی پہ نہیں بولی جاتی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور ان سے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اور آدمی وزیر تھا تو وہ پھر سمجھ دیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بس مسلم لیک کے اندر ان کو ہی ہونا چاہیے وزیر تو پارٹی نے بنا دیا میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے میرا اس پہ یہ ہے کہ اگر میں ملک کے باہر تھا میں دورے پہ گیا ہوا تھا امریکہ وہاں سے لندن آیا تو مجھے بلایا بارہ لوگ کے سامنے نکالا وہ عزت سے نہیں کیا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا تیر کھا کے دیکھا جب کمیگاہ کی طرف کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اجیسا تو کوئی نہیں کالنے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی طریقے سے نکالا ہے وہ غلط تھا جو صحیح لیکن یہ کہ مطلب کوئی اس سے آپ کی پروفائل ہرٹ ہوئی ہے پروفائل ہرٹ ہوئی ہے یار دیکھیں میں ایسے ہی پا بتاؤں عزت جو دینا اور عزت لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے وہ نادر علی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے مفتا اسماعیل بھی نہیں دے سکتا ہے نہ شباز شریف دے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ مین پروپوزز گوڈ ڈسپوزز تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر پروفائل ہرٹ ہوتی ہے تو غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی مجھ سے ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی تھی دنیا بقدر ایفرٹ ہے سر بات یہ ہے اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق سمجھیں ہر چیز اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی اجازت ہے ملہ بھی یہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے کہ بحیشت طبع کر دو شراب پیو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی اجازت ہے کر لو اوپر آو گے چھوڑوں گا نہیں تو یہ سب چیزیں اللہ کی اجازت میں آنی ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مرضی اور یہ سب تو مجھے ایک بات بتائیں شراب پیو لڑکیوں کی بات کہاں سے آگئی ہم تو بزارت کی بات ہیں دیکھیں وہ بات کھلی ہے یہ مسلم لیگ کی سیاست نہیں ہے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو دیکھیں ایک ایک کوئی خان صاحب نے بھی تین وزیر خزانہ چینج کرے تھی ٹھیک اور میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں یہ میں صحیح میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی پاور میں آنے سے پہلے ایک دن احسن اقبال صاحب کے بیٹے محمد کے لاہور میں شادی تھی تو میں شادی کے ذرہ فنکشن میں تھا تو مجھے میری بہن کی طرح ہے چھوٹی بہن کی طرح ہے شادی فاطمہ ہماری ایک وزیر ہے یوت افیرز کی اس نے مجھے آکے پوچھا کہ مفتبائی آپ سب کو اندازہ تھا کہ میں وزیر خزانہ بنوں گا کیونکہ اپوزیشن کے اندر اکنامک ٹیم کو میں دیکھتا تھا تو اس نے کہا کہ مفتبائی ہم چار پانچ مہینے میں معیشہ ٹھیک کر لیں گے تو میں نے کہا کہ شادی چھ مہینے میں ٹھیک تو نہیں ہوگی لیکن چھ مہینے میں میاں صاحب مجھے نکال دیں گے تو میرے پر الزام ہو جائے گا دھر جائے گا تو پھر کسی کو رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ معیشہ ٹیک ہونے لگے میں ایک مرتبہ آئی بی اے گیا تھا تو مجھ سے انہوں نے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا اللہ کرے گا تو آخر دن تک ہماری حکومت رہے گی میں رہوں یا نہ رہوں مجھے نہیں پتا ہے اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مجھے وزیر آدم صاحب نے بڑے کائنڈ تھے مجھے کہا بھی کہ تم جوائن کر لو کابینا لیکن میں نے کہا سار میری بچی کی شادی ہے پھر اس کے بعد اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری بھتی جی کی شادی ہے ابھی نکاح میں جانا ہے ابھی نکاح میں جانا ہے اب میں گواں ہوں تو میں جانا ضروری ہے میں بھی گواں ہوں اس بات کا کہ آپ نے جانا ہے تو اس لئے چائے بھی آپ کے پر ادھاری رہے گی اڑے نہیں کرے نیت بھی نظر نہیں آرہی تھی نہیں نہیں با خدا ہے نیت پر شک نہ کرے چائے سے چاہت بڑھتی ہے ہم لیکن آپ کو سیکسی سی کافی پلانے والے تھے آپ سرہ سا ڈیفرنٹ موڈ میں ہیں جب میں وزارت کی بات کرنے لگا تو آپ نے ناج گانے کی بات کری میں کافی کی بات کر رہا ہوں تو آپ سیکسی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کی طرح میں آپ کو لے کر جاؤں میرے خیال سے اس کو جتنی جلدی ریپ آپ کرنے اچھا ہے جیسے سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر لگا اچھا ایک بات بات ہے ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ جب جب ٹی وی پہ آتے تھے لوگ پیٹرول پم بھاگ جاتے تھے کہ یار آناؤنس کرنے والے پیٹرول پہ تیس رو پہ بڑھا دو چالیس رو پہ بڑھا دو اچھا سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں عوام کو افیکٹ کرتی ہے وہ پیٹرول کی پرائزنگ ہے تو سب سے کیا آپ لوگوں کو جب بھی کچھ چیزیں بڑھانی ہوتی ہے تو پیٹرول ہی کیوں سب سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھاؤ دیکھیں اس زمانے میں پاکستان کی حکومت جو تھی وہ تقریباً ایک سو بیس ارب روپیہ نقصان کر رہی تھی پیٹرول اور ڈیزل پہ ہم اپنی قیمت سے سستہ بیچ رہے تھے آج کل تو خیر ستر اٹھتر ڈالر کا ہے پیٹرول برینٹ کا پرائز انٹرنیشنلی گروڈ آئل اس زمانے میں سو ڈالر ایک سو پانچ ایک سو دست پہنچ گیا تھا ہم ایک سو بیس ارب روپیہ نقصان کر رہے تھے پیٹرول پہ مہانا اب ایک سو بیس ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے کہ حکومت چلانے کا خرچہ تقریباً چالیس ارب روپیہ ہوتا ہے پوری حکومت سیویلین گورنمنٹ چلانے کا خرچہ وفاق کی چالیس ارب روپیہ تو آپ تین حکومتوں جتنا خرچہ کرنے جتنا نقصان کر لیں یہ سسٹینبل نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے وہ نہیں کر سکتا جب سعودی ارب کے اندر ہم گئے ان سے پیسے وغیرہ مانگنے کے لئے تو پتا چلیے کہ ہم سعودی ارب سے سستہ ڈیزل بیچ رہے ہیں جس ملک سے آپ پیسے لے رہے ہیں جس ملک میں ڈیزل نکلتا ہے اس ملک سے آپ سستہ ڈیزل بیچ رہے ہیں یو اے ای سے آپ سستہ ڈیزل بھی اور پیٹرول بھی سستہ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہم پاکستان اس زمانے کی بات ہے آپ کے ٹائم پہ جی جی اور اس کے بعد تو پھر پیٹرول نہ مہنگا کرتے دیکھیں جو پاکستان کی جو یہ بینکرپسی کی جو ڈیفالٹ کی باتیں وہ یہ نا سچی بات یہ ہے کہ فروری میں خان عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے ایک ڈیسمبر میں جو اگریمنٹ کیا تھا وہ توڑا وہ انہوں نے اگریمنٹ توڑا اور انہوں نے پیٹرول سستہ کر دیا بجلی سستی کر دیا ٹھیک ہے لوگ بولتے ہیں بڑا اچھا کام کیا لیکن بھائی تم اپنی جیب سے تو نہیں سستہ کر رہے حکومت سے ہی پیسے لے کر سستہ کر رہے آپ قرض بڑھا رہے ہو اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر قرض ڈال رہے ہو اور آپ بڑھا رہے ہو اچھا آپ آنے والی نسلوں کے اوپر بھی کرتی ہیں تو لوگ اب آپ کو قرض دینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو آپ نے جا کے یہ چیزیں سستی کر دی اب جب یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں اور حکومت نقصان کر رہی ہے تو وہ چیزیں تو آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی ورنہ حکومت دیوالیہ ہو جائے گی تو یہ ایک بڑی سی وہ بات تھی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے عوام کی خاطر سستہ کر دیا بھئی عوام کی خاطر سستہ اگر آپ نے جیب سے پیسے دے کے دے رہے ہیں تو سستہ کرو آپ تو عوام کے پیسے لے کے سستہ کر رہے ہو اگر سستہ کر کے حکومت نقصان کر رہی ہے تو حکومت کان سا نقصان پورا کرے گی کہیں اور ٹیکس بڑھائے گی فری بھی تو نہیں آتا پیٹرول پیٹرول تو اتنی مہنگا آ رہا تھا آپ کو ایک سو بیس عرب روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو میں نے پیٹرول بڑھائے جو غلطی میری ہوئی ہے غلطی دیا نہیں نہیں جو غلطی ہوئی ہے پیٹرول تو صحیح بڑھائی ہے اچھا آپ اس پہ قائم ہے پیٹرول آپ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے لیکن جو غلطی ہوئی تھی وہ پہلی پریس کانفرنس کرنے میں گیا تو کسی ایک جنرلیس تھا میرے خلال تو شویب تھا شویب نظامی تھا شویب ملک نہیں نہیں جنرلیس تھا اس سامانیوز میں ہوتے ہیں تو شویب نے مجھے کہا کہ مفتہ بھائی آپ لوگوں کی مراد کیوں نہیں کٹ دیتے تھے ججز کی اور جنرلوں کی اور پیٹرول نہ بڑھائیں جب اس نے یہ کہا تو مجھے اس پہ تھوڑی سیاسی آگئی کہ اب میں یہی کرنے رہ گیا ججز اور جنرل کی مراد کٹ ہوں تو اس پہ لوگوں نے کہا یار تم ایک جگہ سے پیٹرول جو بات نہیں سمجھ جائے کہ تین گناہ خرچہ حکومت پوری چلانے کا پیٹرول سے ہو رہا ہے تو وہ تو کوئی چیز کا حل نہیں ہے اس کا ماں سوائے کہ اس کو بہنگا کریں تو اس پہ مجھے تھوڑی سیاسی آگئی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک درام پر تیس تیس روپے پیٹرول بہنگا کر رہے ہیں تو یہ وہ تھا بلکہ سچی بات ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب پیٹرول بڑھانے جا رہا تھا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ دیکھ دس پر تیس پر پریس کانفرنس کرتے تھے جلدی نہیں کرتے تھے تو میں نے کہا مختار وہ پریس کانفرنس کرنے جانا ہے پی آئی ڈی میں پیٹرول نہ لائے تو اس نے کہا کہ سر پہلے سے پیٹرول بڑھل میں کرنے یہ نہیں کرنا میں اپنی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کرتا تھا تو میں نے کہنے یہ نہیں کرنا آپ کو پتا تھا میں بڑھانے والا ہوں پیٹرول آپ نے کہا ڈرائیور کو کہ فل نہیں کر رہا ہوں ٹینکی یہ تو بہت زیادہ مطلب یہ کہ آٹھ سو روپے بچا لوں گا مطلب اس میں کیا کر لوں گا عجیب سی بات ہے جوک سا ہے کہ آپ نے خاص خاص رشتہ داروں کو فون بڑھانے والا ہوں فٹمٹ ٹینکیاں تیز کرا لائے میرا بتیجہ تھا مجھے کہہ رہا تھا مفترچہ آپ کو تو بتا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں 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 کیسے بتا سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ تو لوگوں کو اندازہ تھا ٹی وی میں سن لےنا بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہلا وہاں پتہ چلے گا اچھا جب ٹی وی پریس کانفرنس کرتے تھے تو وہ دس بجے کرتے تھے اور پیٹرول بڑھتا تھا بارہ بجے تو دس بجے سے لوگ لائن میں لگا لیتے تھے لیکن چکرے تھے کہ پیٹرول کا پمپ والے بھی سیانے ہوتے تھے جی جی بند کر دیتے تھے وہ اگر چار پمپ ہو تو تین بند کر دیتے تھے بلکل ایسا ہی ہے سر یہ ایرانی پیٹرول پہ بھی بات کر لیں یہ ایرانی پیٹرول قدر سستہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن سستہ ہے تو اس پہ ہم نہیں ایران سے پیٹرول نہیں لی سکتے یا تین بند کیا ہے ہم جو جس سے پیٹرول لیتے ہیں وہ تو ہم اس سے بھی سستہ لیتے ہیں حکومت کے ٹیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگا ہو جاتا ہے اور یہ شمگل شدہ ہے ایرانی یہاں تک تو نہیں آتا ہوگا مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے ہے ڈھونڈنے سے ملتا ہے کیا خیل ہے ڈھونڈنے سے ملتا ہے مفتہ صاحب آپ دیکھیں اگر مجھ سے آپ سوال کریں ناظر کہ آپ سے بہتر یوٹیوبر کون ہے تو میں بتا دوں گا بہت سارے ہیں یہ 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 میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے آپ کسے بہتر وزیر خزانہ سمجھتے ہیں آپ کا فیوریٹ وزیر خزانہ کوئی بھی نہیں ہے نہیں میں سوچ رہا ہوں یا بہت سارے ڈاکٹر محبوب اللہ جو تھے وہ بڑے اچھے وزیر خزانہ کون سی دور میں تھے ڈاکٹر محبوب اللہ جنرل زیہ صاحب کے زمانے میں تھے اور پھر توڑا سوڑا سوڑا بڑھ بڑی کی بات کر رہے ہیں ہمارے ٹائم پہ بھی آجائے تو آج کل کی آڈینس توڑا تھا میں تو وہاں سے شروع کر رہا ہوں اچھا وہ ہوگا ہے ڈاکٹر محبوب اللہ اچھے وزیر خزانہ تھے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرطان عزیز صاحب بڑے اچھے وزیر خزانہ تھے یہ کون سا دور ڈاکٹر محبوب اللہ اچھے وزیر خزانہ تھے یہ تو ایکسپٹیبل ہے میاں نواز شریف کی حکومت تھی وہ اکانوے سے ترانوے کی جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین حکومت تھی اب تک یہ نون کی پاکستان کی پاکستان کی ہسٹری کی پاکستان کی ہسٹری کی اچھا اس میں کیا ایسا ہوا تھا جو آپ سمجھ سے جو آج بینکس چل رہے ہیں اچھے اور آپ کو بینکس کے اندر تو بینکوں کے پرائیوٹائزیشن اس وقت ہوئی تھی آپ لوگ کی عمر کھڑی سی کم ہے لیکن اگر آپ لوگ پوچھیں اپنے بڑے بھائیوں سے یا والدین سے تو ایک زمانے میں اسی کی دہائی کے اندر آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا فون کی لائن لگوانے پی ٹی سی ایل کی نواز شریف صاحب اس زمانے میں فائبر آپٹیکس بھی لے کر آئے موبائل ٹیلی فونز کی انہوں نے لائسنسز ایشو کرنے شروع کیے موٹر وے بڑھنے شروع کرے پاکستان کے اندر بینکوں کی پرائیوٹائزیشن کری تو ایک پاکستان میں جو ان فیکٹ جو پاکستان میں جو نواز شریف نے اس وقت یہ کیا تھا نواز شریف نے اور سرطاز عزیز نے اس کے بعد ہندوستان سے ان کے وزیر خزانہ اس وقت ہے بعد میں وزیر آزم بن گئے نرسمہ راؤ انہوں نے منمون سنگھ اپنے وزیر خزانہ کو کہا جو بعد میں خود بھی وزیر آزم بنے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ریفارمز ہمارے جو ہے اس سے انسپیریشن آسنٹ کری ہندوستان پھر بہت آگے نکل گیا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے کتنا اس ٹائم قرضے کی اس ٹائم ضرورت ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے بینک میں ریزرف کتنے ہیں سٹیٹ بینک میں ڈالر کتنے ہیں ڈالر دینے سے انکار کر رہا ہے ڈالر مل نہیں ہے ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں دوسرے ملک جاتے ہیں ڈالر نہیں ملتے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں پاکستان کو آئی ایم ایف کے قرضے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کو یہ کہتے ہیں لینڈر آف دی لاس ریزورٹ جب آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا تو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے لیکن آئی ایم ایف ایسے ہی پیسے نہیں دیتا بڑی شرائط رکھتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اخراجات کم کریں آپ اپنے ملک کے موصولات بڑھائیں یعنی کہ ٹیکس بڑھائیں اخراجات کم کریں جو ملک کا خسارہ ہے اس کو کم کریں جو بیرونی خسارہ آپ کا چل رہا ہے منصبت جو ایمپورٹ وائرس ایکسپورٹ میں جو فرق ہے اس کو کم کریں تو جب آپ آئی ایم ایف سے یہ شرائط مانتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یار دیکھو تمہیں کھانسی ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ بی مارو تو تم سگرٹ چھوڑ دو تھوڑی سی پریز کر لو کھانا بہتر کھالو وغیرہ وغیرہ تو آئی ایم ایف یہ چیزیں کرواتا ہے جب آئی ایم ایف کے آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو آئی ایم ایف بھی پیسے دیتا ہے لیکن پھر بین الاقوامی بہت سارے اور ادارے مطلب عالمی بینک ہے ورلڈ بینک ہے وہ پیسے دینے شروع کر دیتا ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک ہے وہ پیسے دینے شروع کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا ہے اس حالت میں جس حالت میں ہم ہیں تو باقی ادارے بھی پیسے نہیں دیتے تو پھر ہمارے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے آئی ایم ایف کے پیسے سے زیادہ آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہوتا ہے صحیح ہے لیکن یہ ان ممالک کے لئے جو کہ بیمار ہوں جو ملک جن کی صحت اچھی ہوتی ہے معاشی صحت اچھی ہوتی ہے ان کو درود نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کس لوئیت کا بیمار ہے آئی سی او میں دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے پاکستان کا تو پاکستانی جیسے نہیں چاہتے کہ خدا خاصتہ ڈیفالٹ ہو تو دنیا بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو لیکن آئی ایم ایف کو دنیا بلکل نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو لیکن لیکن اسرائیل اور انڈیا تو دنیا نہیں میں دنیا سے مراد کہ جو پاکستان کے روایتی دوست ہیں چین ہے عرب ممالک ہیں دیگر ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں یورپین ممالک ہیں امریکہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ پاکستان کے لیکن 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 اور پاکستانی بھی نہیں چاہتے تو میری تو یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ جب میں وزیر تھا تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو کام کیا تھا وہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے تھے جب آئی ایم ایف آ گئی تو ہم کو لگ گیا کہ اب ڈیفالٹ کا چانچ نہیں ہے اچانک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو گئی تھی لیکن یہ جو فیصلہ کیا تھا آئی ایم ایف کو لانے کا اور ان سے جو مہاہدہ کر لیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کو کو ایک کانفیڈنس آ گیا کہ یار یہ جو ہے اب یہ سرات المستقنیم پہ آ گئے ہیں تو اب ہم واپس سے تھوڑا سرات المستقنیم سٹھ گئے ہیں سر جاتے جاتے ہیں سیاست کو آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست آپ کے لیے کیا ہے دریائے معاش نہیں ہے ایک تو پہلے تو یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سچی بات بتاؤں بات یہ ہے کہ لوگوں نے بہت گالیاں دی ہے بہت ساری گالیاں آپ یقین کریں دیریک کانوں تک پہنچی ہیں مجھے با خدا میں بہت ساری گالیاں بہت جھوٹی لوگوں نے دی ہیں لوگوں کے بارے میں میرے بارے میں تو اللہ کی مہربانی سے سچی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ کو بتائے کہ مفتائی وہ ہے اماندار آدمی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تم مفتہ چوری نہیں کرتا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے نہیں یہ بات ضرورت نہیں ہے میں چوری اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں نہیں تو لالا چگر جس انسان کو ہوتی تو ضرورت پیسہ تو فقیر سے لے کے بادشاہ سب کی ضرورت ہے ہاں سو چوری جو ہے وہ آپ ضرورت پر نہیں کرتے لالش پر کرتے ہیں کیا اچھی بات ہے ووہ اب لیکن سیاست کو میں کیا سمجھتا ہوں میں سچ پتا ہوں آپ اللہ تعالی نے بہت پیروں پر کرم کیا ہے اچھے دوست ہیں کوئی زندگی میں کبھی کوئی اتنی زیادہ سٹرگل تکلیف نہیں تھی اور بزنس بھی سکسیسفل تھا بھی اس تیس تال کرتا رہا بزنس پر میں نے کہا یا کچھ کریں اپنے ملک کے لیے بھی تو سیاست میں گئے ادھر بھی اللہ تعالی نے بہت زیادہ عزت دی پارٹی نے بڑی عزت دی دو مرتبہ وزیر خزانہ بناوں آگے بڑھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن اس ملک کے اندر ابھی بہت زیادہ غربت ہے بہت زیادہ مفلسی ہے میں بلدیا سے الیکشن لڑا تھا وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ پانی پینے کا پانی آپے زمزم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک بوتل میں سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں پانی خریدنے کی ان کے پاس قدرت نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ساٹھ فیصد پاکستانیوں کی انکم مہینے کی چالیس ہزار روپے بھی نہیں ہے خاندان کی انکم اسی فیصد سے زیادہ بچہ پاکستان کا یا سٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے یا انڈر ویٹ ہے یعنی کہ کسی نہ کسی دن کچھ دنوں میں وہ روتے روتے سویا ہے کیونکہ اس کو رات کا خانہ نہیں ملا ہے یہ پاکستان کے اندر ہے آج بھی اسی فیصد پاکستان میں جہاں پہ اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز دیئے پاکستان کے اندر آپ کے آدھے بچے جو اسکول میں جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں آدھے بچے سکول ایج بچے اسکول میں نہیں ہیں جو آدھے بچے اسکول میں ہیں آدھے بچے اس میں سے مطلب ہاف جا رہے ہیں پرائیوٹ سکول میں اور ہاف پبلک سکول میں ان سے جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو میت میں بھی فیل ہیں ایوریج پہ اور سائنس میں بھی فیل ہیں ٹھیک وہ بچہ بیسک ریشو کا آٹھویں جماعت کا بچہ نہیں پڑھ سکتا پانچویں جماعت کا بچہ جو کلاس ون کے سٹینڈر پہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلے پانچ سال آپ نے حکومت کی سکول میں اس کا ضائع کر دی تو آپ ایک فود نکال رہے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہر دسویں بچہ جو دنیا میں جاہل ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی تو کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ اپنے ملک بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہم سے آدھی انکم تھی ہندوستان کوئی ہم سے زیادہ اشیار نہیں ہے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہاں نکل گیا میں یہ بات کرتا ہوں ہم یہاں بولتے ہیں کہ ہمارا آئی آئی ٹی ہمارا وہ آئی ٹی کا ایکسپورٹ نہیں ہوتا وہ انڈیا والے بنا رہے تھے پنڈت نیرو نے اور دس سالوں میں چار یا پانچ آئی آئی ٹیز بنا لی انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز ہم نے پہلے دس سالوں میں سات وزیر آدم چینج کرے ہم تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں سو یہ مطلب اگر اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اشرافیہ کا ریاست ہے یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ریاست بہت اچھی ہے ہم کو گروت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے یہ ملک جیسے بھی ہے اگر ترقی نہیں بھی کرے گا تو میں تو بہت زیادہ پیسے والا ہوں میں تو بہت زیادہ سکون سے رہ سکتا ہوں میرے تو ہر جگہ پہ کانٹیکٹس ہیں دنیا میرے لیے آسان ہے ٹھیک ہے سر آپ تو بالکل رہ سکتے ہیں آپ تو خیر پاکستان کے لیکن جو پاکستان کا بچہ ہے جی بل گیٹس ہیں لیکن بات میں وہی وہی آپ کو لانا چاہ رہا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے وہ اپورچنیٹی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی موقع ملے بھاگے ملک سے اس پہ آپ اس پہ لپکش آئی کریں چالیس فیصد اکتالیس فیصد پاکستانی ملک چھوڑ کے جانے چاہتا ہے جانا چاہتے ہیں اکتالیس فیصد جس میں ساٹھ سال کی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ بھٹے لوگ تو نہیں جاتے نا اگر آپ صرف بچوں سے پوچھیں پیتیس سال کی عمر سے کم سے پوچھیں تو مجورٹی وانٹس ٹو ایدر لیو اور ناٹ شوڑ دے وزن ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں اس تو یہ کیا میرا فرض نہیں ہے اس ملک کے اندر جو دو مرتب وزیر رہ چکا ہے جو کہ ایک حکمرہ کلاس میں ہے جو اس کے پاس ہر وسائل ہے کیا یہ میرا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو ایسے قابل بناو کہ کوئی بچہ یہاں سے چھوڑ کے نہ جائے کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ کورا جمع نہیں ہو ہر چیز پاکستان میں تکلیف نہ ہو پاکستان میں نوکریہ ملیں پاکستان میں اچھی پڑھائی کروائیں پہلے آپ بچوں سے وہ تو بلکل ٹھیک ہے سر باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن دیکھیں وہ ایگزیکیوشن کیا ہے وہی تو بات تو آپ کی بلکل سالانے درست ہے نل پٹا نل ہے نل پٹا نل بات یہی ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ ایک نوجوان کا اپورچونٹی ملتی ہے وہ کیا کرے جائے گئی بھائی میری بات سنے دیکھیں میں نوجوانوں کو جو ایرم ان سے پہلے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں تکو ایک چیز ہوتی ہے بیچ میں کینیڈا وغیرہ کے لوگ ویدے ملتے تھے گرین کارڈ ملتے تھے کینیڈا کے جو بھی تو لوگ لے لیتے تھے میں سوچتا تھا کہ جو چیز کرنی چاہیے جو میں نے اپنے بچوں کو رہے میرے بچے پاکستانی سٹیزن ہیں کہیں کہ ان کے پاس کوئی گرین کارڈ اچھا ڈویل پاسپورٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے یہ پاکستانی شہری ہیں ادھر ہی رہتے ہیں لیکن میرے بچے تعلیمی آفتہ ہیں خدا نہ خواستہ اگر ہر چیز چلے جائے گی تو مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نوکری تو ملی جائے گی جو میں بچوں سے یہ کہتا ہوں پاکستان کے کہ آپ کو کالیج میں نہیں بھی اچھا پڑھاتے ہیں آپ خود پڑھیں اب تو انٹرنیٹ آگیا ہے خان اکیڈمی ہے دیگر چیزیں وسائل ہیں آپ یوٹیوب پہ پڑھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ناظر علی کا شو دیکھیں انٹرٹین ہوں اچھی بات ہے خاص طور پر یہ والا دیکھ لیں لیکن مطلب یہ چیزیں کریں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ پڑھے ہیں تو مجھ سے بہت سینئر سیاستدان تھے لیکن اگر مجھ سے معیشت کے بارے میں بات کرو بہت کم لوگوں کو اتنی سمجھ میں آ جائے گی کہ یار اس کو سمجھ میں آتی چیزیں تو جس بچے کو میں ہی کہوں گا کہ یار اگر پاکستان کے باہر جانا ہے باہر جانا ہے رکنا ہے رکو لیکن جو پڑھ لے ہو وہ اچھی طرح پڑھ لو اگر اپنی چیسی ایک چیز کے اندر مہارت کر لوگے اگر آپ پوڈکاسٹ کرتے ہو اور آپ سب سے اچھی پوڈکاسٹ کر لیتے ہو یہ بھی سکل ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ہر آدمی تو نہیں کر سکتا لگتا ہے حسان لیکن آپ کو صحیح بات ہے صحیح بات لیکن اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو جو کر رہے ہو تو بہتر کرو نا تو یہ میرا مشورہ ہے باقی میں کیا کسی کو مشورہ دوں گا لیکن پاکستان بچوں کو میں کہوں گا کہ سیاست میں انوالڈ ہیں سیاست میں انوالڈ کلٹ کے ذرا نہیں سوچیں کہ بس نہیں یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے لیکن سب کی پولیسیز کو دیکھیں اور سب کی کارکردگی کو دیکھیں معزید صحبتین و عزرات انیس سو سنتالیس میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے فرق سمجھئے اپنے اپنے حصے کا کانٹریبیشن بحیثیت قوم نہیں ہم حجوم ہیں یہ دیکھیں یہ کڑوا سچ ہے جو میں ہمیشہ بولتا ہوں مطلب جب باپ بیٹے کو ٹنکی پر بٹھا کے ٹریفک کی وائلیشن کرے گا تو کیا وہ بڑا ہو کے بچہ ٹریفک کی پاسداری کرے گا نہیں کرے گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو صدارنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان کو اُبھرتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اور میں آپ کو بہت قابل سمجھتا ہوں اور یہ بات یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو اس لیے بول رہا ہوں آپ کے بہت ساری جو آپ کی پولیسیز تھی ہیں آپ کے ٹائم پر وہ ہم دیکھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ بالکل صحیح ڈگر میں جا رہا ہے اور امید کرتے ہیں پاکستان اب بہتر نتائج حاصل کرے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا محسوس خواتین و حضرات اس پوڈکاس کو اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان جیئے اور پاکستان میں رہنے والے جیئے اور دنیا ہمارے لئے تعلیہ بجائے اس پوڈکاس کو اختتام کریں گے اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے اور مفتا اسماعیل کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی موسیقی